اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین قرآن کی باتیں سریز اس حوالے سے آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دس خصوصیات کا تذکرہ کریں گے چونکہ سورہ آل عمران کی آگے کی آیتوں میں آیت نمبر 45 سے لے کر کے اگلی دس بارہ آیتوں میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ان کی کیا خصوصیات ہیں نمبر ایک وہ اللہ کا کلمہ ہیں اللہ کے خصوصی آرڈر کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ایک سورہ کے اندر سورة النساء میں تذکرہ کیا یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولو علاللہ الا الحق انما المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ و کلمتو اللہ نے انہیں اپنا کلمہ قرار دیا ہے اس لیے کہ اللہ کے خصوصی آرڈر کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی دوسری خصوصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے اللہ کی روح یعنی اللہ نے خصوصی آرڈر دیا اور جبریل امین علیہ السلام نے ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھوک مارا اور اس کی بنا پر وہ حمل سے ہو گئی اسی لیے انہیں روح اللہ کہا جاتا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری خصوصیت ہے اللہ نے اس کو بھی سورة النساء میں ذکر کیا ہے وروح منہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تیسری خصوصیت ہے کہ وہ ایک معجزے کے تحت پیدا ہوئے ان کی پیدائش معجزہ ہے اللہ رب العالمین نے بنا کسی مرد کے ملاب کے صرف ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا چوتھی خصوصیت یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ انسان ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد ہی ابھی وہ اپنی ماں کی گود میں تھے کہ ماں کی پاک دامنی کا اعلان انہوں نے کیا اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا لوگوں کے سامنے انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الكتاب وجعلنی نبیہ یہ وہ انسان ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے بچپن میں ماں کی گود میں دودھ پینے کے عمر میں لوگوں سے بات چیت کیا ہے لوگوں سے ہم کلام ہوئے ہیں پاچوی خصوصیت یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں پیغمبر ہیں وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل اللہ نے انہیں بنی اسرائیل کی جانب نبی رسول پیغمبر بنا کر کے بھیجا چھٹی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العظم پیغمبروں میں سے ایک ہے وہ پانچ بڑے پیغمبر جن کا بہت اونچا مقام ہے جیسا کہ اللہ نے سورة الاحزاب کی ایک آیت میں ذکر کیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحِمْ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَ بْنِ مَرْيَمْ اللہ نے پانچ پیغمبروں کا ذکر کیا محمد صلی اللہ علیہ السلام نوح علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام فَاسْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلْ پانچ بڑے پیغمبروں میں سے ایک ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساتھوی خصوصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ایسی صلاحیت دی تھی کہ وہ ایک کام کرتے تھے مٹی سے پرندہ بناتے تھے یعنی پرندے کی شکل دے دیا کرتے تھے مٹی کے ذریعے اور پھر اللہ کے حکم سے اس میں بھوک مارتے تھے اور وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوتا تھا وہ مٹی کی شکل کا پرندہ واقعی معنوں میں پرندہ بن جاتا تھا فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وہ واقعی پرندہ بن جایا کرتا تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملنے والا ایک معجزہ ہے ایسے ہی آٹھویں خصوصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ماہر ڈاکٹر تھے طبیب تھے لوگوں کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَا وَالْأَبْرَسَا مَادرزاد اندھا پیدائشی طور پر اندھا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیا کرتے تھے کوڑ کی بیماری والا ہو اس کو ٹھیک کر دیتے تھے برس کی بیماری والا ہو جس کے جسم پر سفید داغ ہوا کرتے تھے ایسے لوگوں کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک کر دیا کرتے تھے بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے یعنی معجزہ ہوتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ ان بیماروں کو ٹھیک کر دیا کرتا تھا نوی خصوصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے وَأُحِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے کوئی مر جاتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اسے زندہ کر دیا کرتے تھے دسویں اور آخری خصوصیت اس مجلس کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے قوم یہود کے لوگ اور انہیں مارنا چاہا تو اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا اس طریقے سے وہ ایسے انسان ہیں ایسے نبی ہیں ایسے پیغمبر ہیں جنہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اب قیامت قریب ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قیامت کی ایک بڑی نشانی مکمل ہوگی تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف ہے مختصر سا تعارف ان کی خصوصیات کے حوالے سے اللہ حرب العالمین ہمیں پیغمبروں کے بارے میں علم حاصل کرنے اور ان پر مکمل طور سے ایمان رکھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وصل اللہ للنبی الكریب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن